ہلو نمازکار اور بلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مہوانی آج ہمارے ٹیبل کے اوپر ہیں صرف تین امپورٹنٹ آرٹیکلز ایک ہے سیلڈی ڈسکلوزر اس میں سپریم کورٹ نے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتایا ہے کہ آپ جو الیکشن کمیشن ہیں ان کو الیکٹرول بونڈ سے آپ کو جو بھی پیسے ملے ہیں یہ ساری جو ڈیٹیلز ہے ڈونیشنز کی وہ الیکشن کمیشن کو پروائیڈ کر دیجئے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹز کو دیکھیں گے سب سے پہلے اسی ایڈیٹوریل کو ہم انیلائز کرنے والے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا ایڈیٹوریل ایک دوسرا آرٹیکل ہے انڈین الیکشنز ساؤتھ ایجین کنسرنز یہاں پر بھارت میں جو ہونے والے الیکشنز ہیں اور اس کی امپیکٹ کیسے ساؤتھ ایشیا یا پھر دکشن ایشیا کے دوسرے دیشوں کے اوپر ہوتی ہیں بھارت کو کیسے ایک بڑے بھائیہ کے طور پر یا پھر ایک ایلڈر سسٹر کے طور پر یہاں پر دیکھا جاتا ہے اس ریجین میں اور بھارت اگر کوئی گلت چیز کرتا ہے تو اس کی امپیکٹ پورے ساؤتھ ایشیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر کچھ نیگیٹیو پوائنٹز بھی بھارت کے بارے میں لکھے گئے ہیں ساری چیزوں کو دیکھیں گے اس کے بعد ایک فورمر ایمبیسیڈر نے بھارت اور انڈونیشیا کے ریلیشنشپ کے بارے میں یہاں پر بات گئی ہیں تو یہ تین آرٹیکلز کو ہم انیلائز کرنے والے ہیں ایٹ ایک روس روڈز جو ہیں یہ سودان کے اوپر لکھا گیا ایک آرٹیکل ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک بار پڑھئے گا کل اگر آپ نے جو میں نے ایک انفو گرافک آپ کو پروائیڈ کیا تھا ایک پوری ٹائم لائن جو پروائیڈ کی تھی اگر وہ آپ نے پڑھی ہوگی تو پھر اس سے پہلے بھی ہم نے باتچیت اس کے اوپر کر لی ہے یہاں پر ایک آرٹیکل ہے کلاوڈز اون دی ہورائزن یہاں پر یو ایسے اور چینہ کے بیچ میں جو ایک ٹریڈ وار چل رہا ہے تو اس ٹریڈ وار کی امپیکٹ گلوبل گروت کے اوپر کیسے ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ پہلی بار ہم نے اس ٹوپک کے بارے ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہم اس ٹوپک کو دیکھ رہے ہیں ایک بار اس کو پڑھ لی جے آپ پائیں گے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ چائنہ اور یو ایسے جو ہیں یہ دنیا کی دو سب سے بڑی اکونومیز ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں جب ٹریڈ وار چل رہا ہے تو پوری جو سپلائی چین یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں جو بھارت کی فیکٹریز بھارت یہاں پر جو بھی انڈسٹریز ہیں وہ رو مٹریل کوئی طور پر یو ایسے سے منگباتی ہیں یا پھر ان کی ٹیکنولوجیز کا اپیوک کرتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کئی چیزیں یو ایسے سے چائنہ اور چائنہ سے پھر بھارت ہو کر دوسرے دیشوں میں جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹروئی ہو جاتی ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں جب دنیا کی دو بڑی اکونومیز کے بیچ میں ٹریڈ وار کی سیچویشن جب چلتی ہے تب so that's everything چلیے تو دیکھتے ہیں electoral bonds کے ساتھ جوڑی ہوئی کچھ important چیزوں کو discuss کرتے ہیں elections کا ماحول ہے and this is a very important question as well کہ اس کی impact کیا ہوگی بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے experts کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی belated Supreme Court نے ایک لمبے ٹائم کے بعد electoral bonds کے اوپر اپنا decision جو ہیں کوئی stand لیا ہے کیونکہ already جو elections ہیں campaigning first phase تو ختم بھی ہو چکا ہے اور باقی کے چھے phases میں اب اس کی جو impact ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ تو یہ ہوگا کہ political parties جو ہیں ان کو election commission کو اپنی جو بھی details ہیں وہ provide کرنی ہوگی اس میں election یہ جو political parties اور ان کی جو wing ہیں وہ یہ بھی بتائے گی کہ تھوڑا time چاہیے ان کو اور ایسے ہی کرتے کرتے پھر elections ختم بھی شاید ہو جائیں ایک سال پہلے electoral bond scheme کو challenge کیا گیا تھا Supreme Court میں اور ایک سال کے بعد یہ Supreme Court کا extend ہے تو of course this is the reason why it is said that it is an inadequate and belated response effect of political funding on the election process will stay as it is کیونکہ پیسے تو already political parties کو donate ہو چکے ہیں ان پیسوں سے جو بھی advertisement ان کو کرنی ہیں campaigning کرنی ہیں یہ ساری چیزیں تو اب پلان ہو چکی ہوگی payments بھی شاید ہو چکے ہوں گے تو پھر اب بھلے ہی election commission کے پاس ساری details آ جائے ان ساری چیزوں سے اب اتنا زیادہ ground reality کے اوپر impact دیکھنے کو نہیں ملے گا دوسری اور ایک چیز ہے کہ کیا یہ نام جو ہیں یہ public کر دینے چاہیے یا نہیں جو بھی electoral bonds جن لوگوں نے خریدے ہیں اور جن political parties کو دیے گئے ہیں تو کیا یہ donors کے نام public ہونے چاہیے یا نہیں that court will decide later on association of democratic reforms ADR جو ہیں انہوں نے یہ plea فائل کی تھی opacity کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے بات چیت کر لی ہیں right opacity کا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے ساری چیزیں ہوتی ہیں transparency نہیں ہیں پاردرشیتہ نہیں ہیں electoral bond scheme میں government نے یہ بتایا تھا کہ پاردرشیتہ جو ہیں اس کا ایک importance ہے association of democratic reforms نے یہ بتایا کہ یہ جو پردے کے پیچھے ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس سے تو آپ یہ جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں opacity جو ہیں secrecy جو ہیں اس کو ہم legal بنا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری shell companies جو fake companies بنائی جاتی ہیں اور fake companies کے مادیم سے black money کو white کر کے money laundering کر کے electoral bonds خرید کے black money کا white میں transfer بھی ہو سکتا ہے that's a thing yes that is possible تو یہ چیزیں کچھ issues ہیں دیکھئے electoral bonds جو ہیں یہ 100% clean چیز نہیں ہے اس میں بہت سارے issues بھی ہیں ایک دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ government اگر چاہ ہیں تو جو نام ہیں یہ حاصل کرنا government کے لئے بہت بڑی بات نہیں ہے اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ آپ سوچ ئے ایک تو آپ صرف sbi سے ہی electoral bonds جو ہیں اس کو خرید سکتے ہیں sbi ایک public sector bank ہے یعنی government bank ہے آپ کی bank کے ساتھ آپ کا mobile number آپ کی bank کے ساتھ آپ کا آدھار آپ کا address جب آپ income tax پی کرتے ہیں تب آپ اپنی banks کی جو details ہیں وہ provide کرتے ہیں تو اگر آپ electoral bonds خرید رہے ہیں تو sbi کو پتا چل جائے گا it department کو پتا چل جائے گا same thing political parties جو ہیں ان کے جو accounts it department تو they can tell یہ اتنی difficult بات نہیں ہے تو ruling party جو ہیں وہ اس میں یہ ان کو پتا چل سکتا ہے کہ کس وقت کو یا پھر کس وقت نے کس organization نے کس political party کو پیسے دیے ہیں ایٹونی جنرل جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ voters جو ہیں ان کا ادھیکار نہیں ہے کہ political parties کو کون فنڈ کر رہا ہے تو یہ ایک تھوڑا negative statement ہے اب دیکھتے ہیں کہ court آگے اس particular چیز کے اوپر کیا اپنا stand لیتی ہیں سب سے پہلے تو ساؤت ایجن ریجن کو دیکھ لیتے ہیں ساؤت ایجن ریجن کو اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ جو ایک سارک نام کا گروپ ہیں ساؤت ایجن ایسوسی ایشن آف ریجنل کو آپ ریشن سارک سارک میں آٹھ دیش ہیں اس میں افغانستان پاکستان انڈیا نیپال بھوطان بانگلہ دیش شری لنکا اور مولدیو آٹھ یہ ایٹ نیشن سارک ریجن اور ساؤت ایجن ریجن جو ایک جیوگرہفیکل دیکھیں یہ ایک گروپ کا نام سارک جو ہیں یہ ایک پولیٹیکل گروپ ہیں یا پھر جیو پولیٹیکل گروپ ہیں لیکن ساؤت ایجیا کئی بار اس کو انڈین سب کونٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے انڈین سب کونٹیننٹ سب کونٹیننٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریجن ہیں یہاں پر جو آپ کو فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایک کونٹیننٹ جو ہوتا ہے کھنڈ جو ہیں اس میں جو فیچرز دیکھنے کو ساری چیز ہیں دنیا کی یون 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 سی لونگیسٹ ریورز ہیں سب سے لونگیسٹ نائل ہیں سب سے بگیسٹ ایمیزون یہ جو ڈائیورسیٹی یہاں پر ہیں ٹروپیکل جنگل بھی ہیں ڈیزرٹ ہیں آئیسی ماؤنٹین ساری چیز ہیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ یون اف ریز اس سب کونٹین اوکی تو یہ ہے آٹھ ساؤت ایزیان نیشن ان کے جو کیپٹلز ہیں وہ بھی آپ کی سکرین کے اوپر ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بھارت کے جو الیکشن ہوتے بھارت میں جو بھی چیز ہوتی ہیں تو اس کی امپیکٹ ہمیں ساؤت ایزیان ریجن پر دیکھ نے کو ملتی ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے الیکشن چل رہے ہیں بھارت میں it's really you can say interesting کہ ایک بلین سے تھوڑے ہی کم لوگ جو ہیں وہ ووٹر لسٹ میں ہیں اتنے لوگ ووٹ کر سکتے ہیں ہمارے دیش میں تو that's huge numbers we are talking about بھارت کی ڈیموکریسی جو ہیں وہ weak نہیں ہونی چاہیے دنیا کی دوسری ڈیموکریسی میں ہمیں کچھ weaknesses دیکھنے کو ملتی ہیں برازیل بالسو نارو جو ویقتی ہیں پھر دو یہ فیلپائنز کے ہیں ان کا نام کئی بار آتا ہے یہ تھوڑے سخت قسم کے ویقتی ہیں بارک اوباما صاحب کے ساتھ ان کی بلکل نہیں بنتی تھی بہت ہی نیگیٹیو سٹیٹمنٹ وہ دیتے تھے اس ٹائم پر اردوگان جن کے بارے میں ہم نے کافی ساری بات چیت کر لی ہیں پتین ٹرمپ اور چائنہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں وہاں پر ڈیموکریسی نہیں تھی لیکن جو دوسری ڈیموکریسی سے ہیں ان کی سیچویشن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بھارت کو میشور کرنا چاہیے کہ ہماری ڈیموکریسی جو ہوتی جائیں ویک نہ ہو ہمارے یہاں پر یہ جو آرٹیکل لکھا ہے انہوں نے یہ بات بھی سچ کہی ہیں کہ بھارت نے اس ریجن میں اٹلیسٹ ہائی سٹانڈرڈ سیٹ کیے ہیں چاہیے پولیٹیکل کلاس ہوں بیوروکریسی ہوں اکیڈیمک ورلڈ ہوں سیویل سوسائیٹی ہوں دنیا کے دوسرے جو خاص کر کے اس ریجن کے دوسرے دیش جو ہیں وہ بھارت کو ایک بگ بردر بگ سسٹر کے طور پر دیکھتے ہیں پچھلے کچھ ٹائم سے ہمیں کچھ نیگٹیو چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور جیسے کہ یہ جو ہائیر ایڈیوکیشن انڈین سائنس کونگریس کی جو پہلی میٹنگ تھی جب موڈی ساب پرائیم منسٹر بنے تو اس کے بار پہلی بار جب انڈین سائنس کونگریس کی میٹنگ کو ایٹن کیا تھا تب اس ٹائم پر انہوں نے پشپ ویمان جو فلائنگ مشین جو ہماری اپک سٹوریز میں پشپ ویمان کے بارے میں لکھا گیا جو ہیں اورگین ٹرانس پلانٹ کے بارے میں جو گنپتی باپا ہے گنیش ایک دیوتا جو ہیں ہندو گوڑ تو ان کے ٹرانس پلانٹ کے بارے میں ان کا ایک سٹوری ہے بی ہیڈ کیا جاتا ہے بائی لورڈ شیوہ اس سٹوری کو دھیان میں رکھتے ہوئے موڈی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دیش میں پہلے ہو رہی تھی تو انڈین سائنس کانگریس میں اپست جو سائنٹسٹ تھے وہ کافی ناراض ہوئے پھر کچھ سٹرین چیز ہیں ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیشن سے ایسی بات کرتے ہیں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مجھے ایک چیز یاد آئی راجستان کے ایک ہائی کوٹ کے ایک جج صاحب نے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پی کوک اور پی ہین ہیں ان کی ری پروڈکٹیو سسٹم کیسے ہوتی ہیں کہ جو پی کوک ہیں پی کوک ویل کیچ ہے ڈروپ آف ووٹر اور سمتنگ اور یہ جو ڈروپ چانچ ہیں اس کے چانچ کے اندر وہ ڈروپ ڈال دے گا ووٹر ڈروپ اور اس کے ایسے سٹیٹمنٹ جب اس پرکار کے لوگوں سے ملتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹی کے بھی چانسلر تھے انہوں نے بہت ہی ویرڈ سٹیٹمنٹ دیا تھے جو سائنس سے بالکل یو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اسی پرکار کا کوئی سٹیٹمنٹ نے بہت ہی یونیورسٹی کے چانسلر نے دیا تھا وہ اگزامپل مجھے یاد نہیں آرہا ہے یہاں پر اس کا mention نہیں ہے تو وہ سارے اگزامپل میرے دماغ میں پاپ اپ ہو رہے ہیں تو ایسے کچھ سٹیٹمنٹ سے ایسی سرویسز مانا جاتا ہے پورے ریجن میں بہت سارے دیش دیش دوسرے دیش ہیں جن کے نیپال کے آفیسرز ہوتے ہیں پولیس سرویس کے آفیسرز تو ان لوگوں کی ٹریننگ جو ہیں وہ ہمارے انڈین پولیس سرویس اور آئی 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 دوسرے جو ہمارے آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ یہاں پر بقاعدہ آتے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہمارے آفیسرز کے ساتھ ہوتی ہیں تو یا امیجن کہ ہمارے سٹانڈرڈ کمپیر ٹو این آل دیس کنٹریز کتنے اچھے ہوں گے پھر ہمارا جو ایک ویلفر ہے تو اس کی دیکھ بھال ہوں ان کو ساری جو بیز کمیونٹیز ہیں وہ ملے ان کو وہ پلیٹفورم ملے جس سے وہ اپنا جو بھی ایک پوٹنشل ہے اس کے پیک پہنچ پائیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے دیش کی پڑھنے کو ملتی ہیں پھر ایک بات جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان is a large potential market for indian goods and services of course بہت کلوز کلچر ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے دونوں دیش کے بہت ریشنل آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے try کر لی ہے لیکن پھر یہ چیز کام نہیں کرتی ہے جب بھی کوئی discussion ہونے والی ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے ایک attack ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بیٹر کہ پاکستان ان ساری چیزوں کو sort out کرے اس کے بعد ہم ان سے بات جیت کر سکتے ہیں بات ہے بھارت اور چائنا کے بارے میں بھی چائنا جو ہیں وہ ہم سے نو ڈاؤ آگے ہیں اور بھارت اور چائنا کے بیچ میں ایک competition بھی چل رہی ہے ووہان میٹنگ کے ریجن کو چھوڑ کر گلوبل پلیٹفرم کے اوپر کچھ امپورٹن سٹینڈز لینے چاہیے چاہیے کلائیمٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور جو جو کچھ دیش امیر ہوتے جا رہے ہیں کچھ گریب ہوتے جا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے اوپر پلور یعنی یہ جو دائیور سٹی جو ہیں لوگوں کی معنی اتاؤ کی یہ ساری چیزوں کو پرموٹ کرنا چاہیے بھارت ایک بہت اچھا اگزامپل ہے چائنہ کے بارے میں بات کریں تو ریسرچ ایڈیوپنٹ میں چائنہ ہم سب بہت آگے ہیں بھارت میں ریسرچ رہا ریسرچ ریسرچ اور انڈو گینجیٹک سموگ یہ جو انڈو گینجیٹک سموگ ہیں اس کے بارے میں آپ چیز بتانا چاہوں گا جو سٹبل برننگ کا ایشیو ہے کیونکہ میں ایک سال پہلے ایک سپیشل ٹوپک جو ہماری پرنٹ کمپنی ہے سٹڈی آئی کیو چینل کے اوپر میں ایک ویڈیو بنایا تھا سٹبل برننگ کے اوپر کچھ ایک سال سے زیادہ شاید وقت ہو گیا ہو گا تو اس ریسرچ میں میں نے سولیوشن بھی پروائیڈ کیا تھے اور ایک انٹریسٹنگ چیز جو میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جنرلی ڈیلی کا نام آتا ہے لیکن پورا جو انڈو گنجی بیلٹ ہے انڈو گنجی یعنی انڈس ریور اور گنگا ریور والی جو پورا ریجن ہے بے اوف بینگول تک جو چیزیں ہیں خراب ہو جاتی ہے سٹبل برننگ پھر فرٹیلائزر پیسٹیسائیڈ کا یوز آسینک پویزننگ ریجن کومرس اکنومک ریشنلائزیشن سوشیل انکلوزن ہیمن ڈیولوپنٹ انڈیکس یہ ساری چیزوں کے اوپر بھارت کو اپنے جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں سٹانڈرڈز ہیں وہ سیٹ کرنے ہوں گے تب یہ پورا ریجن انسپائر ہوگا ان سے اور دنیا کی ٹوینٹی پرسنٹ سیونٹین پرسنٹ بی مور سپیسیفک نیرلی ٹوینٹی پرسن ہیمنٹی جو ہیں وہ اس ریجن میں رہتی ہیں سارک کیا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو ٹکرار ہے اس وجہ سے سارک کی میٹنگز بھی نہیں چلتی ہیں اور یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت ڈبل ڈیجٹ گروت ایچیو کرتا ہے تو ساؤت ایجن ریجن کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہوگا تو یہاں جو رائٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت آگے بڑے تاکہ ساؤت ایجن ریجن جو ہیں وہ بھی آگے بڑے بات کرتے ہیں انڈونیشیا اور بھارت کے بارے میں انڈونیشیا کا لوکیشن آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن پھر بھی آپ دکھا دیتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا آرکیپ لیگو اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں انڈونیشیا کچھ سیونٹین تھاؤزن سے بھی زیادہ آئیلینڈ سے بنا ہوا یہ ایک دیش ہے پیسیفک رنگ آف فائر میں بھی یہ دیش ایک ایمپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں پر بہت ایکٹیو والکینوز اور یہ ساری چیز ہے اس وجہ سے یہ سال میں ایک دو بار تو نیوز میں رہتا ہی ہے انڈونیشیا جو ہیں ان کے ریلیشنشپ ہمارے ساتھ کافی اچھے ہیں ایک انڈو پیسیفک شبد جو ہیں وہ کئی بار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پہلے ایزیا پیسیفک دیکھنے کو ملتا تھا تو یہاں پر دیکھئے یہ جو ریڈ لائن ہے اور یلو جو لائن ہے تو یہ پہلے انڈو پیسیفک نہیں لیکن ایزیا پیسیفک ریجن تھا تو یہ سارے دیشوں کے ریلیشن سپ زیادہ ایمپورٹن تھے اب انڈو پیسیفک تو اس میں آفریکن دیش بھارت اور یہ سارے ریجن کے سارے دیش تو یہ ایک انڈو پیسیفک ریجن ہے تو اس چیز کو دھیان میں رکھے گا پھر آسیان کے بارے میں جانتے کنٹری ہیں اور اس کی میڈل کلاس جو ہیں اور مارکٹ یہ دونوں ایکسپانڈ ہو رہی ہیں لوکیشن کافی سٹریجک ہے اس یو آرڈی نو رائٹ انڈو اوشن اور پیسیفک اوشن کو جو جو نے بارا ایک بہت ہی ایمپورٹن کنٹری ہیں جی پی کچھ ون ٹریلین ڈولر کی ہیں اور پوپیلیشن اس ٹوہنڈ سیونٹی ملین نیچرل ریسورسز کافی اچھے ہیں کول اور پام اویل میں کافی امپورٹن نام ہیں دو پلیئرز ہیں ایک جو کو بی جو پرو چائنا ہیں انہوں نے بی آر آئی کو کافی سپورٹ کیا ہے اور دوسرے ہیں سبیان سبیان تو سیکیورٹی بیلنس ٹوارن پولیسی لوکل مینیفیکچرنگ اور جسٹ سوسیل اوڈر کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں بیکھتے ہیں کون سا ویقتی جو ہیں الیکشن کو جیتے گا لیکن بھارت اور انڈونیشیا کے ریلیشنشپ جو ہیں وہ برقرار رہیں گے دونوں لیول کے اوپر دونوں دیش مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو انڈونیشیا اور انڈیا نویز ایٹمز کل ہم دیکھ رہے تھے سپریم کوٹ میں الیکشن کمیشن کو تھوڑا گریل کیا گیا تو یہاں پر بہت ساری ایسی ایکٹ ہیں جیسے کہ انڈین پینل کوڈ میں 124 A ہیں IPC کی 124 A پھر IPC کی 153 A جس میں اگر آپ کسی بھی دھرم کے خلاف کوئی نسل کے خلاف اگر اگر اگریسیو باتیں کرتے ہیں خراب باتیں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے ری پریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ سیکشن 123 3 A 125 جو اس پرکار کی باتیں آپ نہیں کر سکتے سیکشن 5 6 اور سینیمیٹا گرافی ایکٹ 1952 یہ کچھ ایکٹس ہیں سپریم کورٹ نے بتایا یہ سارے ایکٹس ہیں ہی تو ایلیکشن کمیشن اپنے آپ کو ٹوٹھلیس ٹائگر نہیں بتا سکتا رائٹ یہ سٹیپ لے سکتا جیٹ ایرویز کو اگر 400 کرون روپیز نہیں ملے تو یہ شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے جیسے سبری مالا ٹیمپل میں مہلاو کی اینٹری کے اوپر سپریم کورٹ نے ایکسٹین لیا تھا تو مسلم مہلاو نے مسجد ہے اس میں اینٹری کی ایک پلی کی ہے تو سپریم کورٹ نفٹی نے ایک نیا جو ایک بنچ مارک ہے اس کو ٹچ کیا ہے پھر جو ٹائٹن ہے سیٹن کا ایک مون ہے جس کا نام ہے ٹائٹن تو ٹائٹن میں کچھ لیکوید میتھین کے لیکس آئیڈنٹیفائی کیے گئے ہیں کچھ ریموٹ ایسے جو پیکس ہیں جو پہاڑ ہیں وہ بھی پلاسٹک سے وہاں پر بھی پلاسٹک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہیں بہت ہی ریرلی وزیٹیڈ جو پہاڑ ہیں فرانس اور سپین کے جس کو پرینیز کہتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ پلاسٹک چھوٹے چھوٹے بٹس ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور ایک جگہ ہیں جس کا نام ہے نوٹری ڈیم جو ہیں وہ پریس میں ایک بہت ہی پرانا چرچ ہیں بہت ہی فیمس جگہ ہیں دنیا کے الگ کونوں میں سے جو کریشن ہیں اور جو جنرل ٹوریسٹ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ بتا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک کراؤن تھا جو کارٹو کا ایک کراؤن تھا جس کو یہ منع جاتا ہے کہ جیسوس کرائیسٹ نے یہ پہنا تھا جب ان کو سولی پر چڑھا گیا تھا یہ کراؤن وہاں پر تھا تو یہاں پر ایک آگ لگ گئی ہے بہت بڑی آگ لگی اور بہت ساری چیزیں یہاں پر دیسٹروی اور ٹیمیڈ یہ آپ کے vocab ہیں پی ڈی ایف اب آپ کو مل جائے گی اور میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ایک سٹوڈن جو ہیں وہ مجھے بتا دیں میں اب بھی آپ مجھے لسٹ پروائیڈ کیجئے فیس بک پیج میں تو اس میں مجھے میسیج کر کے بتا دیجئے مجھے ٹیمیڈ میسید ہیں گوڈ بیش ڈی بیش ڈی 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 ڈی